موسیقی آج بیو تری سکسری میں میں نے آتے ہی کہہ دیا ہینب بھی جنب بہت ہو چکا کیا بھارتی رہنماؤں کا پاکستان مخالف بیانیاں صرف انتخابی مہم کا حصہ ہے یا نئی دیلی کی اسلام آباد پالیسی کا آکاس جانیں گے آج کی شوہے وائس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو تری سکسٹی اور میں ہوں صلی اللہ خالب بھارت میں عام انتخابات کے ساتھ میں سے چار مراحل کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے اور گزشتہ چند انتخابات کی طرح اس بار بھی انتخابی مہم کے دوران پاکستان مخالف بیانات کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم نریندر موڈی اپنی ریلیو میں مسلمانوں اور پاکستان کا نام بار بار لے رہے ہیں اسی ہفتے کے آغاز پر ایک انتخابی جلسے کے دوران انہوں نے اپوزیشن کو پاکستان کی جوہری طاقت سے خوفزدہ ہونے کا تانہ دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ اگر پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنی تو وہ پہنا دیں گے پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران مختلف بھارتی سیاسی رہنماؤں کی طرف سے پاکستان مخالف بیانبازی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ چند روز پہلے بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر اپنے مخالفین کو قتل کروانے کی ریپورٹس کے بارے میں بھی تجہکار سمجھتے ہیں کہ ان خبروں سے بھارت کی حکمران جنتہ پارٹی بی جے پی کو الیکشنز میں فائدہ ملے کا لیکن آج کے پروگرم میں ہم جو بات کریں گے اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارتی رہنماؤں کے یہ بیانات کیا صرف انتخابی مہم تک محدود ہیں یا یہ بھارت کی پاکستان سے مطالق پالیسی بھی ہے وی آئے اردو اب ووٹس ایپ پر بھی موجود ہے سکرین پر دیئے گئے کیو آر کورڈ کو آپ سکین کر کے ہمارے ووٹس ایپ چینل پر تازہ ترین خبریں تبصرے تجزیے اور ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں بھارت میں جاری انتخابات میں کیا پاکستان مخالف بیانیاں ووٹ بینک بھرانے میں مدد کر رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس وقت ہمیں نئی دلی سے جوئن کیا ہے بھارتی صحافی صورت شکلہ نے صورت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا انتخابات میں پاکستان مخالف بیانات پہلے کتنے عام تھے کیا یہ ماضی کے انتخابات کی طرح ہے یا پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں دیکھیں جیسے جیسے الیکشنز انڈیا میں ختم ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں چار فیزز میں الیکشنز ہو چکے ہیں ابھی تین فیزز اور بچے ہیں ویسے ویسے پاکستان کی بات کریں تو اس پر ڈسکشنز بڑھتے جا رہے ہیں ابھی منڈے کو بیہار سٹیٹ میں مظفر پور ایک جگہ ہے جہاں پہ پرائم منسٹر نریندر موڈی نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ اپوزیشن کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے چوریاں نہیں پیان رکھی جمہو کشمیر کے ایکس چیپ منسٹر فاروق عبداللہ کی ایک بیان کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ریفرنس میں کہہ رہے تھے فاروق عبداللہ جو اپوزیشن الائنس ہے اس کا ایک حصہ ہے تو اس ریفرنس میں انہوں نے کہا کہ فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ پاکستان نے چوریاں نہیں پہن رکھی ہیں اگر نہیں پہن رکھی ہیں تو ہم پہنا دیں گے اور پھر انہوں نے مڈی شنکر ایر جو ایکس منسٹر ہے پچھلی سرکار میں پچھلی حکومت میں ایکس منسٹر تھے دوزار چودہ سے پہلے جو کانگریس کی حکومت تھی تو اس میں بھی ایک بیان کا ذکر انہوں نے کیا مڈی شنکر ایر نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کی عزت کرنی چاہیے ان کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس بجڑی نہیں ہے پاکستان کے پاس آٹا نہیں ہے تو وہ ہم پر حملے کرنے کے بعد کیسے سوچ سکتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں کافی ڈسکشنز ہو رہے ہیں انڈیا میں انفریکٹ پرائی منسٹر موڈی نے پندرہ دن پہلے 15 days back he gave a statement saying کہ پاکستان چاہتا ہے کہ سہزادہ بھارت کا انڈیا کا نیا وزیر آزم بنے مطلب سہزادہ ان کا ریفرنس راہل گاندھی کی طرف تھا جو کہ کانگریس جو آپوزشن پارٹی ہے کانگریس کے سب سے سینئر لیڈر ہیں تو ان کے طرف اشارہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ سہزادہ انڈیا کا نیا وزیر آزم بنے تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں انفریکٹ پاکستان ان ریلیز کے علاوہ ان پولٹیکل جی جی پلیز کمپلیٹ کیجئے گا جی ہم بس اتنا کہہ رہے تھے کہ انفریکٹ یہ صرف ریلیز تک لیمیٹیڈ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے بی جے پی کے جو ایرورٹیزمنٹ ہیں جو ان کا کیمپین ہے تو انہوں نے بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے ہیں کہ انڈیا is in safe hands ہندی میں لکھا ہے کہ بھارت اب سرکشت تھا تو انہیں ہیں انڈیا is in safe hands ہر طرح سے بھارتی اندخابات جو ہیں اس میں پاکستان اس کو ایک مدہ بنایا گیا ہے تو وزیراعظم موڈی کا چوڑیوں والا بیان کانگرس کے ایک لیڈر کے بیان کے جواب میں آیا وہ آپ نے جس طرح سے ہمیں بتایا ابھی اور اس سے پہلے فاروق عبداللہ کی طرف سے بھی جس طرح سے کہا گیا منی شنکر ریئر اور فاروق عبداللہ کی طرف سے تو اپوزیشن کی طرف سے بھی پاکستان کو ووٹس لینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا صرف یہ بی جے پی ہی ہے دیکھیں اپوزیشن نے اس بار کانگرس نے ایک منیسیسٹو بنایا ہے جس میں وہ ایمپلائیمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ومن دیش کے ومن ووٹرز کو ایک ہر مہینے کچھ پیسے دینے کے بات کر رہے ہیں تو بیسکلی اپوزیشن کو لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں بات کرنا وہ بی جے پی کے پچھ پر جا کے کھیلنا ہوگا تو اپوزیشن اپنے منیسیسٹو پر لیمیٹڈ رکھنا چاہتا ہے اپنا کیمپین منیسیسٹو میں ابھی تک اپوزیشن نے پاکستان کا استعمال نہیں کیا ہے کہ وہ انڈیا میں پرچار کریں ضرور جب پرائی منیسٹر نے پاکستان کا ذکر کیا تھا تو ایک اور سینئر لیڈر ہیں کانگریس کی پریانکا گاندھی انہوں نے ضرور کہا تھا کہ انڈو چائنہ وار میں 1960s میں ان کی دادی یعنی انڈرا گاندھی نے ان کی گران مادر انڈرا گاندھی نے اپنے جیور دے دیئے تھے دیش کے لیے جب ہتھیا خریدنے تھے ہندوستان کو چائنہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ان کے پتا راجیو گاندھی کو ان کی ماں نے شہید کر دیا دیش کے لیے تو اس طریقے کی باتیں ہوئیں لیکن اپوزشن پارٹی یوز نہیں کر رہی ہے پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں زیادہ بات کرنا وہ بی جے پی کے ایجنڈے میں فسنے جیسا ہوگا تو سارب ایک چیز لاسٹ پہ اگر آپ بتا سکیں کہ انتخابات کی ریپورٹنگ آپ کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ پاکستان مخالف بیانات یہ جو آ رہے ہیں خاص طور پر یہ ووٹرز کو اپیل بھی کر رہے ہیں ووٹرز کا کیا رسپونس ہے اگر آپ کو دوہزار انیس پچھلے الیکشن لوگ سے بھائے الیکشن زیاد ہوں تو اس سے پہلے فیبری 2019 میں پلواما اٹاک ہوا تھا اور پلواما اٹاک کے بعد سرجیکل سٹرائک کی انڈیا میں بات ہوئی چرچہ ہوئی اور اس سرجیکل سٹرائک نے انڈیا میں بہت مائلیج دیا پرائی منیسٹ اریندر موڈی کو بی جے پی نے for the first time they've crossed 300 seats so they've got 303 seats تو بی جے پی کا اب تک کی سب سے best performance تا 2019 میں تو پاکستان ظاہر سے بات ہے بی جے پی کے لیے favor کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو پرائی منیسٹ نریندر موڈی ہیں وہ اپنے سارے statements ہیں بہت calculate کر کے دیتے ہیں پر اس کا وہ impact دیکھتے ہیں لیکن اس بار کوشش opposition کی ہے کہ وہ اس ایجنڈے میں نافذ ہیں وہ employment کی بات کریں لیکن ضرور ان بیانوں کا اثر تو پڑتا ہے کیونکہ انڈیا میں یہ بات بلکل لوگوں کے ذہن میں گھر کر چکی ہے کہ پاکستان ایک دشمن ملک ہے اور اسی وجہ سے مشاہد یہ والے بیانات جو ہیں وہ پاکستان کے گینس جو آتے ہیں وہ election میں help out کرتے ہیں بہت شکریہ سورب آپ ہمیں اس حوالے سے update کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا بھارتی سیاسی قیادت کے پاکستان مخالف بیانبازی کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے چند مبسلین کا کہنا ہے کہ یہ دانستہ حکمت عملی ہے جس کا مقصد عوام اور ووٹرز کو تقسیم کر کے ووٹ حاصل کرنا ہے وزیراعظم مریندر موڈی کے پاکستان کو چوڑیاں پہنانے والے بیانت سے پہلے بھارتی وزیر دفاع نے بھارت کی معاشی ترقی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں لگتا ہے کیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر بھی بھارت سے الہاق چاہے گا بھارت کے انتخابی عمل پر پروسی ملک پاکستان گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اسلامباد اس بات پر ناراض ہے کہ بھارتی سیاستدانوں نے ووٹروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے روایتی حریف پاکستان کے بارے میں سخت موقف اختیار کر رکھا ہے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھارتی رہنماؤں کی بیانوازی کو پاکستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اسلامباد سے وائس آف امریکہ کی سارا زمان کی رپورٹ لاہور کے قریب واقعے سرینہ ٹیکسٹائل انڈاستریز کی مشینیں پاکستان کے نامبر برینڈز اور دیگر ممالکی کمپنیوں کے لیے کپڑا تیار کرتی ہیں لیکن پڑوسی ملک بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک ہے پہنچ سے دور ہے ہمیں سستہ خام مال ملے گا جو ہمیں تجارتی پابندیوں سے پہلے مل رہا تھا امدہ کپڑا ہمارے لون اور کارٹن اور سوتی کپڑا بھارت میں بہت پسند کیا جاتے ہیں اسلامباد نے سن 2019 میں بھارت کے ساتھ تجارت کو اس وقت موطل کر دیا تھا جب نئی دیلی نے یک طرفہ طور پر متنازہ جمہو کشمیر کی خودمختار حیثیت کو ختم کر دیا پاکستانی کاروباری شخصیات چاہتی ہیں کہ حکومت معاشی تکلیف کو کم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرے لیکن بھارت میں انتخابات کے دوران وزیراعظم نریندر موڈی خود کو سن 1947 میں تقسیم ہونے والی یہ دو جوہری طاقتیں متعدد جنگیں لڑ چکی ہیں اور ایک دوسرے پر سرحد پار دہشتگردی کا الزام اکثر آیت کرتی ہیں پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی سیاستدان انتخابات کے دوران پاکستان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے کانگریس بھی موڈی کو پاکستان میں مسٹر شریف کے دوست کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو یہ ایک رجحان ہے بھارتی سیاستدان اور خاص طور سے بی جے پی انتہا پسند ووٹرز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نمبر بنا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے بارے میں سخت موقف اختیار کریں گے فروری 2019 میں اس وقت پھر بھی 2021 کے بعد سے دونوں فریقوں نے بڑی حد تک کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر اپنی طویل ترین جنگ بندی کو برقرار رکھا ہوا ہے اب جبکہ موڈی مستقل تیسری بار وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ جارحانہ موقف ظاہر کرنے کے باوجود عملی طور پر امن کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں پاکستان کے دفتر خارجانے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو اپنی عوامی نویت کی سیاسی بحث میں نہ گزیدیں مہارین کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان پر تنقید بعض بھارتی ووٹس کو متاثر کر سکتی ہے لیکن جب الیکشنز ہو جاتے تو اس کے بعد دونوں جانت کی حکومتیں سیاسی بیان بازی کو بھلا کے اہم مسائل پر اپنی توجہ مرکوس کرتی ہیں سیرینہ ٹیکسٹال انڈسٹریز کے منافع میں اضافہ ہوگا اگر کمپنی بھارت کے ساتھ تجارت کر سکے لیکن ہندو قوم پر اس نریندر موڈی کے پھر منتخب ہونے کی صورت میں حامد زمان کو کسی مصبت پیش رفت کی امید نہیں گزشتہ دس برسوں میں جب سے وہ اقتدار میں ہیں ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناتے ان سے بہت زیادہ امید پیدا نہیں ہوتی سارا زمان ویس اف امریکہ اسلام آباد بھارتی وزرعظم نریندر موڈی پر ملک میں الیکشن کے دوران مسلم ووٹوں کو ووٹ جہاد کا نام دے کر تفرق آبازی کو ہوا دینے کا الزام لگایا گیا ہے بی جے پی کی ایک حالیہ الیکشن ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارتی ووٹرز کو ووٹ جہاد اور رام راجیہ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا لیکن وہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کی تردید کرتے آئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی کی دہائی میں جب سے بی جے پی ایک سیاسی قوت بن کر سامنے آئی ہے تب سے بھارتی پرالیمان میں مسلمان قانون سازوں کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلائے جانے والے ملک بھارت میں تقریباً بیس کروڑ مسلمان بستے ہیں لیکن ان کی سیاسی نمائندگی میں کمی آ رہی ہے یہاں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن وزیراعظم نرندر موڈی کے دور میں اس کھچاؤ میں اضافہ ہوا ہے ان کی حکمرہ بھارتی اجنتہ پارٹی ہندو قوم پرست نظریہ کا پرچار کرتی ہے نرندر موڈی نے پہلی بار دوہزار چودہ میں اقتدار سمحالا تو سبک دوش ہونے والی پارلیمنٹ میں تیس مسلم قانون ساز تھے جن میں سے ایک کا تعلق بی جے پی سے تھا اب پانچ سو تینتالیس سیٹوں میں سے پچیس مسلم عراقین کے پاس ہیں اور کسی کا تعلق بی جے پی سے نہیں حکمرہ جماعت نے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کے انتخابات میں صرف تیرہ مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا جن میں سے کوئی بھی منتخب نہیں ہوا تھا ایم عبدالسلام اس سال الیکشن لڑنے والے تقریباً چار سو تیس بی جے پی امیدواروں میں سے واحد مسلمان ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی تمام لوگوں کو موقع دیتی ہے صرف ہندوؤں کو نہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا یہی فائدہ ہے یہ مکمل طور پر جامعے اور سب کے لیے کھلی پارٹی ہے انیس سو اسی کے وزق میں مسلمان بھارت کی آبادی کا گیارہ فیصد تھے اور پارلیمنٹ میں ان کی نو فیصد نشستیں تھی آج وہ آبادی کا چودہ فیصد ہیں لیکن پارلیمان میں نمائندگی چار آشاریہ چھ فیصد دوسری چانم بھارت کی ایک آشاریہ چار عرب کی آبادی کا اسی فیصد اور پارلیمنٹ کا نو فیصد ہندو ہیں ملک کی اٹھائیس ریاستی اسیمبلیز میں چار ہزار سے زیادہ ارکان ہیں جن میں سے تقریباً چھ فیصد مسلم قانون ساز ہیں دو ہزار چھے میں جاری کردہ ایک سرکاری ریپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمان خواندگی آمدن اور تعلیم تک رسائی کے اعتبار سے ہندووں مسیحیوں اور نچلی ذات کے افراد سے بھی پیچھے ہیں گو کے وقت کے ساتھ اس میں بہتری آئی ہے لیکن زیادہ نہیں ریاست کے نکتہ نظر سے یہ تشویشناک ہے اس بات سے قطعہ نظر کے اقتدار میں کون آتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جمہوریت جو سیاسی یا سماجی طور پر کسی خاص کمیونٹی کو حق کے رائے دہی سے محروم کر دیتی ہے مستقم رہتی ہے ایک دہائی سے برسر اقتدار حکمران جماعت بی جے پی نے بین المذاہب شادیوں پر پابندیوں سمیت کئی ایسے قوانین بنائی یا تجویز کیے جنہیں مسلم رہنما تاثب پر مبنی سمجھتے ہیں حالی اندخابی ریلیوں میں نریندر موڈی نے کہا ہے کہ مسلمان در انداز ہیں ان کے بہت زیادہ بچے ہیں انہوں نے اپنی اہم حریف جماعت کانگریس پر بغیر ثبوت کے الزام لگایا ہے کہ وہ ہندووں کی دولت کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے کئی بھارتی مسلم سمجھتے ہیں کہ موڈی اپنی سیاسی حکمت عملی کے طور پر تقسیم کو ہوا دے رہے ہیں لوگوں کے لیے کوئی ترقی نہیں کچھ اچھا نہیں ہے یہاں کون بولے گا کوئی سامنے آئے کھل کر بات کرے تو اگلے دن وہ جیل میں ہوتا ہے گھر سے اٹھا لیا جائے گا یا ایک بلڈوزر بھیج دیا جائے گا اس لیے خوف کے مارے کوئی بات نہیں کرے گا در کے مارے کوئی بولے گا نہیں بھارت کی حضب اختلاف کی جماعتوں میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی کم ہوئی ہے ملک کی اٹھائیس ریاستوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی مسلمان جا رہی ہے بھارتی اپوزیشن جماعتیں ہندو ووٹر سے دوری کے خوف سے مسلم امیدواروں کو نامزت کرنے سے ہچکچا رہی ہیں کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو میدان میں نہیں لاتیں تو ان کے اہم مسائل کم ہی پارلیمنٹ میں زیر بحث آتے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوتا ہے تو کم از کم مجھے یہ امید اور یقین ضرور ہوگا کہ وہ وہاں ہمارے لیے آواز اٹھائے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں ہندووں کی اکثریت بی جے پی سے تعلق رکھتی ہے بھارتی مسلمانوں کو ایک مربوط سیاسی ایجنٹہ بنانے میں مشکل کا سامنا ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی برادری فرقوں زبان رسم و رواج اور ثقافت میں بہت تنبو ہے فائزہ بخاری وائس آف امریکہ بھارت کے انتخابات میں پاکستان مخالف بیانیاں کیوں اہم ہے اور بھارتی سیاست میں کیا کردار ادا کرتا ہے اس پر بات کرتے ہیں پرتاب سومنشی سے جو نئی دلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پرتاب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا انتخابی مہم میں کتنا اہم ہے بھارتی سیاست دانوں کے لیے پاکستان مخالف بیانیاں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھارت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے یعنی یہاں دل سے دل ملانے والی بات کوئی نہیں کرتا نہ ادھر سے ہوتی نہ ادھر سے ہوتی وہ ادھر سے آنکھ میں آنکھ ڈالنے والی بات ہوتی ہے ادھر سے پھر اور ہو جاتا ہے کہ ہم آنکھ نکال لیں گے پھر ادھر سے آتی ہے کہ آنکھ نکال لیں گے ہونا یہ صحیح تھا کہ دونوں طرف سے دل ملنے اور ملانے والی بات ہوتی تو جاہر طور پہ وہ ایسی سٹی ہے نہیں تو اس پہ اور یہ چیز جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اور زیادہ اُبھر کے سامنے آ جاتی ہے آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے رول پلے کرتا ہے ایک پاکستان مخالف بیانیاں آنکھ سے آنکھیں ملا کے جو بات کرنے والی بات ہے یہ آنکھیں نکالنے والی جو بات ہے اور اس کے بعد خاص طور پہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دل سے دل ملانے والی بات دل سے دل ملانے والی بات کوئی اور پارٹی کوئی پارٹی کرتی بھی ہے یا صرف یہ ہم بی جے پی کی بات کر رہے ہیں دوست کانٹیکس میں رہتے ہیں کوئی دی نہیں کرتی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ دیکھئے رہے دونوں طرح سے وہ بھومپے کے چیزیں آ جاتی ہیں وہ ادھر سے کشمیر آ جائے گا ادھر سے یہ چیزیں آ جائیں گے ہاں کبھی کسی کے ہاں کچھ زیادہ ہوتا ہے کبھی کسی کے ہاں کم ہوتا ہے اور یہ چیز رہتی ہے دو چیزیں ہیں ایک پاکستان اس چناؤں میں دوسرے مسلمان دونوں چیزوں کو ہم دور کے نہیں دے سکتے یہ الگ بات ہے کہ اسلامی ملک ہے پاکستان جو یہاں مسلمانوں کے سوال ہیں وہ ایک الگ سوال ہے اور جو پاکستان کا سوال ہے بھارت سے وہ ایک الگ ہے یہ وہ تین کرتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ پاکستان پرو رہتا ہے لیکن بھارتی مسلمانوں کے ہاں اس ایسیسٹی نہیں ہے اور بھارت کے مسلمانوں کے اپنے سوال ہیں تو یہ جو اپنے سوال جن کی پرتابہ بات کر رہے ہیں بھارت کے اندر عوام کے کئی اہم ایشوز ہوں گے تو کیا سیاستدان یا امیدوار لوگوں کی توجہ اصل ایشوز سے ہٹانے کے لیے پاکستان مخالف بیانیاں استعمال کرتے ہیں الیکشنز میں مجھے لگتا ہے ایک بڑے لیول پہ یہ ایک رول ہوتا ہے چونکہ مسائل یہ تو نہیں ہیں سوال تو جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ سوال غریبی ہے سوال ایڈوکیشن ہے سوال ہیلس ایسوز ہیں سوال ایمپلائیمنٹ ہے تو سوال تو یہی ہیں سوال میں تو کہیں کوئی انتر نہیں ہے لیکن جو اس کے سالوشنز ہیں وہ سالوشن دینے کی وجہ ہے سالوشنز پر بات کرنے کی وجہ ہے یہ سوالی بدل دی جاتے ہیں تو وہ سوال بدلنے کی وجہ سے جو ہے سوال ہے آپ اس کے جواب دیجئے آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں وہ سوالی بدل دیتے ہیں جب کوشن چینج ہو گیا تو اس کے آنسر بھی چینج ہو جائیں گے تو پھر وہ سارا جو ڈیبیٹ ہے اس نئے کوشن آنسر پر ہوتا ہے اور پولیٹیکل جو جن سوالوں کے جواب نہیں دینے ہوتے ان میں وہ اس کے سوال بدلے ہیں بہت بہت شکریہ پرتاب آپ ہمارے ساتھ تھے اور خاص طور پر جو انیل الیکشنز کے حوالے سے سکتے کیمپین ہو رہی ہے پاکستان مخالف بیانیاں ہیں اس پر ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے اسی وقت مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر آمنہ محمود سے اسلامی انٹرینکشنل نیویسٹی اسلامباد سے منسلک ہیں ڈاکٹر آمنہ بہت شکریہ آپ کا پاکستان میں سرکاری سطح سے ہٹ کر بھارتی سیاستتانوں اور خاص طور سے انیل اندر موڈی کے پاکستان مخالف بیانیاں کو کیسے دیکھا جا رہا ہے دیکھیں میشہ سے یہ ایسے ہوتا ہے جب انڈیان الیکشن شروع ہوتے ہیں تو اس سے چھ مہینے پہلے ایک ریکٹر کرییٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر چھ مہینے الیکشن کا پروسس ہے انڈیا میں کیونکہ چار مراحل میں ہوتا ہے تو پھر وہ جاری رہتا ہے اور پھر چھ مہینے تک اس کا ہینگوور جلتا رہتا ہے تو انڈیا پاکستان ریلیشنز میں یہ ون ایڈا ہافیئر جو ہے الیکشن سے پہلے اور بعد کا پیریٹ یہ بڑا ٹینشن کا پیریٹ ہوتا ہے اور یہ بیانیاں جیسے ابھی ہم بات کرے تھے پہلے کہ یہ بیانیاں شروع ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو اصل ایشو سے نظریں ہٹائی جا سکتے ہیں اور پھر یہ کہ کیونکہ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز میں ریالیٹی سے زیادہ جو ہسٹری کا ہینگوور ہے وہ بڑا زیادہ ہے جو ایک جس وقت تقسیم ہوئی اور اس کے بعد جو ایک فسٹائل انوائرمنٹ ڈیولپ ہوا ہے دونوں کنٹریز پہ درمیان وہ ان کے بیانیاں میں شامل ہے اور وہ فردر ایگرویٹ ہوتا رہا ہے مزید اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے ایک چیز کچھ تذیرگار سمجھتے ہیں کہ بھارت کی انتخابی مہم جو ہے اس پہ جو بیانات سامنے آ رہتے ہیں وہ صرف ووٹرز کو اپنی طرف لانے کے لیے ہیں اور انہیں انتخابی مہم کے بیانیاں سے کچھ زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیا صحیح ہے جی یہ عام لوگوں کے لیے تو صحیح ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو انڈیا کی پالسی ہے پاکستان کی طرف وہ ہمیشہ سے پاکستان مخالف ہی ہے ایک وقت تھا جس کو ہم نیربوجین جو پرگمیٹیزم کہتے تھے لیکن اس کے بعد بی جے پی آگئی اب بی جے پی کے لیے یہ بڑا اپورٹنٹ ہے کہ وہ کیونکہ ایک ہندو طوا اور اپنا نیا نیراتف بنا رہے ہیں کہ جو ہندوستانی نہیں بلکہ ہندو قومیت کے بیس پہ ہے تو اس میں پھر وہ جیسے اپنی مائنورٹیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے لاؤز بنائے ہیں ایسی یہ جیسے تو اس میں پھر پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانا اور یہ بتانا کہ آئی وی مور ہارچ آن پاکستان تو یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے اور وہ ایڈریس کرتے ہیں جو ایکسٹیمیس ووٹر ہے تو پاکستان میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو بھارت مخالف بیانیاں استعمال ہوتا ہے پاکستان میں اصل میں مسائل بڑے زیادہ ہیں اور کیونکہ پاکستان کا جو پاکستان ایک میڈل پاور نہیں ہے ایک سمال پاور ہے جس کا صرف اپنا انٹرسٹ اپنے بورڈر پرنڈ کرنے تک ہے تو پاکستان میں بھی کبھی کبھی اس بات کا ہوتا ہے کہ انڈیا جو ریلیشنز ہیں وہ اس کو ٹٹ فور ٹیٹ کے بیسس پہ ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے جو پریڈکل پارٹیز ہیں وہ کنفائن رہتی ہیں اپنے لوکل ایشیوز کے اوپر اور لوگوں کو دینے پہ اور زیادہ ڈیموکریسی وغیرہ دینے کے تو نریندر موڈی اگر ڈاکٹر آمنا تیسری مرتبہ منتخب ہوتے ہیں تو کیا پاکستان ان کے ساتھ باتشیت کے لیے کوئی کوشش کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ باتشیت بھی ہوتی ہے جیسے پچھلی دفعہ جب پہلی دفعہ موڈی صاحب منتخب ہوئے تھے تو پرائی منسٹر کو اپنی اناگرال اوچ ٹیکنگ سیرمنی میں انوائٹ کر لیا تھا اور اسی طرح سے پھر پاکستان کا وزٹ بھی ایک بار انہوں نے کیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو الیکٹورل ریکٹرک ہے یہ مسلسل کانٹینیو رہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن تو ظاہر ہے کہ ضروری آپ ہمسائیں ہیں اور آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کرنے سے منع کرتا ہے آپ دیکھئے کہ بہت زیادہ ریکٹرک ہے بہت زیادہ ساتھ ہے لیکن ساتھ ہی پاکستان کی کپٹ جب نہیں آئی ہے پھر تجارت کی بات بھی کی ہے اوپننگ کی بات کی ہے اس وقت کیونکہ یہ ریکٹرک بنا ہوا ہے جب الیکٹورل پروسس ختم ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ انڈیا اس کو رسپانڈ کرے گا لیکن ابھی جیشن صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ٹیٹ کرتے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ کس کروٹونٹ بیٹھے گا بہت شکریہ ڈاکٹر آمنہ آپ ہمارے ساتھ تھیں اس حوالے سے ہمیں تلسیہ دے رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا اس پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سی ایف اور پاکستان اور خطے بھر کی قبلوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی عصود اللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ